ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو آنادر ویڈیو آج ہم بات کریں گے بھارت بنام پاکستان جو کھیلے جائے گا احمد آباد میں تو آج تو مزہ آنے والا ہے بھائی میچ جو دو بجے چالو ہے کون جیتے گا کیا پریڈکشن ہے ہماری کیا پریڈکشن ہے آپ لوگ کی وہ کمنٹ میں بتائیں گے کون جیتے گا وہ میچ کے بعد پر چلے گا لیکن میچ سے پہلے جو پریڈکشن ہے وہ بھی ہم آگے بتائیں گے تو بات کریں گے آج کی پلینگ ایلیون کیا ہونے والی کوئی چینجز دکھتے ہیں پاکستان طرف سے یا انڈیاک طرف سے تو انڈیاک طرف سے چینجز شمانگل کی واپسی ہو یہ ایک اچھی خبر ہے بھارت کے لیے اور پاکستان کے لیے بری خبر کیونکہ اچھے بیٹس میں اچھے ان فارم میں تھے نمبر ون کی لڑایی چلی رہی تھی لیکن وہ دو ماچ جو باہ نئی کھیلے ہیں ہسپیٹل میں تھے ڈینگو ہو گیا تھا کیا ہو گیا تو پتہ نہیں ایڈمیٹ تھے بیمار تھے نہیں کھیل پائیں دو ماچ تو اس کے وجہ سے ان کی ریٹنگ بھی گئے اور نمبر ون نہیں آ پا ہے نہیں تو باغر آدم شٹارٹنگ کے دو ماچ فلاپ ہوئے تھے تو امید تھی کہ دو ماچ میں ایک بھی ماچ چلتے شمانگلے اور نمبر ون حاصل کر دے تو آج امید ہے کہ شمانگل اچھا پرفارمنس کریں گے اور نمبر ون اچیف کر سکتے ہیں یہ سنہیرا موقع ہے کیونکہ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے باغر آدم سے تو بات کرتے ہیں ہم کو لگتا ہے آج جو چینجز ہوں گے انڈیا کرپ سے تو ہی شن کی شن باہر جاتے ہوئے دیکھیں گے اور شمانگل اندر آتے ہو کیونکہ دونوں میچ میں شن کی شن نے پرفارمنس نہیں کیا پچھلے میچ میں روش شرما کافی دھوم دھام سے بیٹنگ کریں بھائی 132 رن لا جواب کل موس سینچری ورلڈ کپ پلیئر بن گیا ہے ہائیشٹ چھکے والے پلیئر بن گیا ہے موس انٹرنیشنل سیکس ہو گیا گیل کو کراس کیا کل سچین کو کراس کیا اس دن سچین کو کراس کیا اب گائنستان زید دن میں تھا گیارہ تاریخ کو گیل کو کراس کیا تو مطلب سب ریکارڈ روش شرما نے اپنے نام کر لی ہے اور ہم نے لگتا کہ ایک دو ریکارڈ جو بچے ہوں گے ورلڈ کپ کے وہ بھی ان سے چھوکیں گے تو ورات کولی بھی ان فارم پلے رہے ہیں خاص کر پاکستان کا نام سنتے ہیں تو ورات کولی اور اندر سے جوس آ جاتا ہے ان کے بھائی تو ورات کولی سے آج امید ہے وہ چلے گا اور 90% چاند بھی ہے کیونکہ دو مائز اچھا پرفارمنس کریں اور اسٹیلیا کلاب بھی اور افغانستان کلاب بھی تو کل راہل بھی ایک اچھے فارم سے گزر رہے ہیں پہلا جو اسٹیلیا کلاب ایننگ کھیلی دی لا جواب ایننگ تھی ورات کولی کے ساتھ تو دوسری ایننگ میں شاید نوبتی نہیں آئی یا آئی ہے بھی تو زیادہ رن نہیں بننا ہی شاید نہیں آئی کیونکہ آئیئر کی آئیئر کی آئیئر ناٹ اوٹ تو دوسری ایننگ میں نوبتی نہیں آئی پہلی ایننگ میں اچھا پرفارمنس ناٹ اوٹ ستان میں رن کر کے گئے ہیں تو کھلی فلاپ ایکی پیلر چل رہا ہے وہ ایشن کچن جو آج باہر ہو جائے گا اس کے جگہ آپ شومنگیل آئیں گے تو یہ اچھی خبر ہے باقی بات کریں گے ہاردیک بانڈے اور کیا آج کیا ہونے والی پلینگ ایلیون انڈیا کی کون باہر آئے گا کتنے فاشٹر کھیلیں گے اور کس نے اسپینر کھیلیں گے کیونکہ اسپین کو زیادہ مدد ملے گی نہیں تو ہمیں لگتا دو اسپینر زیادہ نہیں کھلانا چاہیے ایک چاہے کلیپ وہ اشوین کو کھلا لیں یا کلیپ جڑے جو کھلا لیں یا اشوین جڑے جو تین تین میں دو کھلا لیں اور شادل تھاکور کو اگر اندر لارہ رہا ہے تو اس سے اچھ ہم کرے محمد شامی کیونکہ وہ سب کوئی لائک کا نہیں بھائی اس کو الانڈرمم گنتے نہیں ہیں وہ اگدم بیکار پلیر ہے نہ بیٹنگ آتی نہ والنگ نہ فیلڈنگ تو اس کو اگدم بھگا دیں محمد شامی کو اندر لالیں نہیں تو ایزا تین فاشٹری کھیلیں تو انڈیا کی ٹیم کافی انفارم دیکھ رہی ہے پچھلا مائچ جیت کے آ رہی ہے پچھلا دو مائچ اچھا اسٹارٹ دیا تھا روش شرما تو کافی اچھا مقابل ہے گا اور بات کریں گے پاکستان کی تو پاکستان کے گیپٹن سب سے بڑا سوال جو انڈیا خلاف نہیں چلتے تو پچھلے دو مائچ بھی فلوپ رہے ہیں لیکن باور آدم بھی ٹیم ہے جو ایک دم نیکس لیول ابھی ریکارڈ بنا کیا یہ ہائی ایس رنچیز ان ورلڈ کپ وڈی آئی ورلڈ کپ تو تین سو پیتالیس رنبی شلنکا خلاف چیز کر گیا رہے ہیں تو کانفیڈنس بوشٹ ہوگا عبداللہ شفیق ڈیبی ورلڈ کپ سینچری مار دیئے محمد عزبان کی فرس سینچری ہے تو مطلب ان کے بھی ٹیم بھائی دم سنیرہ موقع سیٹھ ہے آپ کی کھاتا کھون لے گا کیونکہ جو اس میں ہیں ریکارڈ بریک کر کے آ رہے ہیں اور احمد آباد میں بیٹنگ باولنگ جو دونوں کو مدد ملتی ہے تو امید ہے کہ پاکستان بھی اپنا بیش دے گی اور انڈیا بھی اپنا بیش دے گی تو ہمیں لگتا ہے کہ آج کا میچ بابا رازم جو ہوں گے وہ رن بنائیں گے کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے دو میچ فلاف ہوئے انڈیا اخلاف نہیں چلتے لیکن آج امید ہے کہ ہمیں لگتا ہے بابا رازم رن بنائیں گے اور شائن آفریدی شاید ایک دو ویگٹ شٹ گیا تو ٹاس کون جیتے گا ٹاس ہمیں لگتا ہے پاکستان جیتے گا اور پہلی بائٹنگ کی اور جائے گا کیونکہ چیز کرنا جانا چاہیے بھی نہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے پریشار میں انڈیا پاکستان میں چیز بہت کام ہوتا ہے سو میں سے ایک کی دو مائچ ہوتا ہے تو چیز کرنے کوئی نہیں جائے گا جو بھی ٹاس جیتے گا پہلی بائٹنگ کرے گا امید اگر انڈیا ٹاس جیتی ہے تو انڈیا بھی پہلی بائٹنگ کری گا پاکستان جیتی تو پاکستان اگر ہاں تین سو سے لے کے دو سو اسی تک جو بھی سکور بورٹ پہ لگ گیا وہ سینٹی پرسنٹ میچ میں ڈومینیٹ کرے گا تو ہائی ایس ٹنگٹر کون ہونا ہے انڈیا کے طرف سے آج کے میچ میں تو ہائی ایس ٹنگٹر ہمیں حساب سے ویرات کولی اور کیل راہول یہ دونے ہوں گے کیونکہ ویرات کولی تو چلتے ہی چلتے ہوں کیل راہول کا جساپ سیشیا کا ہم سے فارم لگا ہوا ہے بھائی ایلگی لے وال ہے تو امید ہے کہ آج یہ دونوں رن کریں گے ہائی ایس ٹنگٹر انڈیا کے طرف سے ہمیں لگتا ہے آج کے میچ میں کلدی پیادہ اور ہاردیک پانڈیا یہ دونوں ہونے والے کیونکہ بومرہ ویگٹ پاکستان کلپ کم پاتا ہے اگر پائیں گے بھی تو ایک دو پائیں گے ویسے یا تو نہ پائیں تو کوئی بھروسہ نہیں بومرہ جو کہ ہیں اچھے ان فارم چلنا ہے پہلے مجھے چار پانچ ویگٹ 49 رن دیکھیں تو اچھے فارم میں چلنا ہے لیکن پاکستان کلپ ویگٹ نہیں پاتے تو امید ہے کہ آج کلدی پیادہ اور ہاردیک پانڈا ویگٹ لے جائیں گے انڈیا کرپ سے تو بات کریں گے پاکستان کی تو پاکستان طرف سے کون ہوگا ہائی ایس ٹنگٹر اور ہائی ایس ٹنگٹر آج کے میچ میں تو ہائی ایس ٹنگٹر کی بات کریں گے تو اگر امام کے جگہ فقر زمان آتے ہیں تو ٹھیک ہے فقر زمان اور بابر آزم یہ دونوں اگر فقر نہیں آتے امام ہیں تو بابر آزم اور محمد رزمان یہ چار اپشن تین اپشن بتائیں ان تین میں سے دو مطلب اگر فقر زمان نہیں کھیلتے تو بابر رزمان اگر فقر کھیلتے ہیں تو بابر اور فقر کیونکہ بابر کا چلنا مشت ہے یہ تو ہینڈرز میں سے ہم نائنٹی فائی پرسنٹ کہہ سکتے ہیں جو ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ آج کے میچ میں بابر آزم چلنا ہی چلنا ہے اور موش فکیٹ کون لے گا آج کے مجمعہ مطلب ہائیر فکیٹ کون لے گا پاکستان کی طرف سے تو ہمیں لگتا ہے کوئی خاص طرح نہیں نسیم شاہین ان کے پاس شائنہ فریدی چھوٹیل چلنا ہے تو بھائی ایک امید ہے کہ شائنہ فریدی اور ہاریز رویہ حسن علی جو تین فاشٹر ہیں کیونکہ سپینر ان کے اچھے نہیں ساداپ خان کو ہم اچھا مانتے نہیں جو ان کا جیسا پرفارمنٹ چلنا ہے کرنٹ ٹائم پر تو اقدم ہی خراب ہیں تو یہ تین فاشٹر میں سے دو امید ہے کہ شائنہ فریدی اور حسن علی بھی رہ سکتے ہیں یا شائنہ فریدی ہاریز روپ تو شائنہ فریدی تو ضروری جہاں تک رہنا ہی رہنا ان کو تو یہ ہونے والی ہے مای آج کے پیڈکشن مین پیڈکشن جو ہے میچ کون جیتے گا تو آج کا میچ ہمیں لگتا ہے انڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ آج کا میچ شاید انڈیا ہار جائے جائے تر چانس ہی کیونکہ باور آدم کو چلنا سب سے بڑی وجہ تو یہ ہی ہے کہ پاکستان کا میچ جیتنا کیونکہ بائی چیز تو باور آدم چلتا ہے انڈیا کلاب اور جب بھی چلتا ہے تو پاکستان کا جیت کو سامنا کرنا پڑتا ہے جیت تو کوئی بھی سکتا ہے مچ ہے لیکن ایکسپرٹ کا کہنا یہ ہی تو ہم نے بتا دیا ہے ایکسپرٹ کا کہنا کیا ہے ہماری پیڈکشن کیا ہے تو ہماری پیڈکشن یہ ہے کہ پاکستان میچ جی سکتی ہے آج کا زیادہ تر چانس ہے باقی ٹاؤس کوئی بھی جیتے بائٹنگ کوئی بھی گرے بائٹنگ کر رہے لیکن چانس زیادہ تر پاکستان کو باقی تو کرکٹ ہے کوئی بھی جی سکتا ہے جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا تو احمد آب آج میں میچ ہے دو بجے سے جو ایک لاپ پلس کیپسیٹی تو آج تو بھائی ہارڈ سٹار پر ایک دم نیکس لیول واشنگ آئے گی اور ٹی وی ہو بھی تو بھائی جو میں نہیں دیکھتا وہ بھی دیکھے گا اور جو دیکھتا تو وہ تو چھوٹے گا نہیں تو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگے کہ وہ لائک کرو چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبکرائب کرو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے بائی